بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 20 جولائی 2021 ہے سعودی عرب تمام عرب ممالک میں اور یورپی ممالک جہاں جہاں پر بھی میرے بھائی یہ میری آواز سن رہے ہیں آپ تمام حضرات کو بہت بہت عد الزہاب مبارک ہو آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے اسلام لانا ہجرت کرنا اور حج کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے بیرون مملکت جانے والے یعنی سعودی عرب سے باہر جانے والے سعودی شہریوں کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا لازمی قرار دیا گیا ہے دوستو اس کی ابتدائی جو معلومات آئی تھیں وہ میں نے اپنے دوسرے چینل سعودی اردو نیوز پر آپ تمام بھائیوں سے فوراں شیئر کر دی تھی اس بارے میں سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کچھ مزید اطلاعات آئی ہیں جو کہ ان خبروں کا حصہ بنائی جا رہی ہیں سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ نو اگست یعنی یکم محرم چودہ سو تنتالیس ہجری کے لحاظ سے بقیدہ اس پبندیوں پر عمل درامت شروع کر دیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ کے اہددار نے بتایا کہ وزارت سہت نے سفارش کی ہے کہ دنیا بھر میں وبا کی نئی لہر آنے اور بیماری کی نئی شکلوں اور صورتوں میں ابرنے کے پیش نظر ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی سعودی شہری کو اس وقت تک مملکت سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ ویکسین کی دونوں خوراکیں نہ لے لے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ نئے وائرس سے نبٹنے کے لیے ویکسین کی ایک خوراک نہ کافی ثابت ہو رہی ہے وزارت سہت کا مزید کہنا ہے کہ بہت ساری تحقیقات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں نئی بیماری سے بچاؤ میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ وزارت سہت کی سفارش کے پیسے نظر تیہ کیا گیا ہے کہ یکم محرم چودہ سو تنتالیس چونکہ نو اگست دوہزار اکیس کے لحاظ سے کسی بھی سعودی شہری کو ویکسین کی دوسری خوراک کے بغیر بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی دوسری خوراک لازمی ہوگی دوستو یہی پبندی غیر ملکی افراد کے لیے بھی لاغو ہوگی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پبندی سے بارہ سال سے کم عمر کے بچے مستثنہ ہوں گے بیشتر سفر سے قبل سعودی سینٹرل بینک سے منظور شدہ میڈیکل انشورنس پالیسی پیش کریں جس میں کرونا سے خطرے کو کور کیا گیا ہے کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے ان شہریوں کو سفر کی اجازت دی جائے گی جو وائرس لگنے کے بعد چھے ماہ کا عرصہ گزار چکے ہوں گے یاد رکھیں وہ افراد جنہیں بیماری لگ چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک خوراک ویکسین کی لی ہے وہ بھی سفر کر سکیں گے یہ کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹڈ مزید اطلاعات آئی ہیں جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہیں وہ غیر ملکی افراد جو بیرون ملک سے سعودی عرب آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ان خبروں کے بعد لازمی طور پر دونوں ویکسین حاصل کریں ڈائریکٹ فلائٹ ہوں یا انڈائریکٹ یعنی وایا کرتے ہوئے لازمی طور پر کرونا سے متعلقہ ویکسین لازمی قرار دے دی جائیں سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ اس سال حج کرنے والے تمام آزمین حج کو حفظان صحت کے قوانین کے مطابق مخصوص بسوں سے منہ پہنچایا گیا یہاں سے میدان عرفات بھی اسی نظام کے مطابق منتقل کیا جا رہا ہے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ وزارت حج حمرہ وزارت داخلہ اور صحت کی وزارتوں کے نمائندوں نے اتوار کو ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس میں اتمنان دلایا گیا کہ حجاج کے کافلوں کے انتظامات مقررہ پروگرام کے مطابق کیے گئے ہیں کرونا ویکسین لینے والوں کے سوا کسی کو بھی حج مقامات میں داخل ہونے کی قطن اجازت نہیں ہے اس سال ساٹھ ہزار جو افراد حج کر رہے ہیں دوہزار انیس میں پچیس لاکھ افراد نے حج کیا تھا سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ پانچ لاکھ اٹھاون ہزار کے قریب اپلیکیشن آئی تھی جس میں سے ساٹھ ہزار افراد کو چنا گیا ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ ایک سو سنتالیس افراد ایسے پکڑے گئے ہیں جو کہ سعودی عرب میں قوانین کا احترام نہ کرتے ہوئے حج غیر قانونی طور پر ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان تمام افراد کو گرفتار کرنے کے بعد سزا اور جرمانے جو کہ فی فرد دس ہزار ریال کے قریب کر دیے گئے ہیں یاد رہے وزارت داخلہ نے حج ایام کے دوران سترہ سے بائیس چولائی تک مسجد الحرام اور اس کے اعتراف اور مشارع مقدسہ جس میں منہ مزدلفہ اور عرفات آتے ہیں اس میں بغیر اجازت داخلے پر سخت پبندی آئیت کر رکھی ہیں سعودی میک میں پاسپورٹ سے ایک غیر ملکی شخص نے پوچھا کہ اس کی فیملی چھٹی والے ویزے پر یعنی کہ ایکزٹ رینٹری ویزے پر گئے تھے اور موجودہ حالات کی بنا پر وہ سعودیر میں واپس نہیں آسکے کیا وہ دوبارہ سعودیر میں آسکتے ہیں ویزٹ ویزے پر انہیں بلائے جا سکتا ہے یا کہ نہیں اس میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج آعودہ کو فائنل ایکزٹ ویزے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے تاہم وہ افراد جو خروج آعودہ کی خلاف ورسی کر کر واپس نہیں آتے ورک ویزے پر سعودیر میں موجود ہوتے ہیں ان پر کم سے کم تین سال کی پبندی پہلے لگتی تھی اب وہ دوبارہ چودہ مارچ دوہزار اکیس کے لیازے جو نئے قوارین ہیں اس کے لیازے سعودیر میں دوبارہ ورک ویزے پر نہیں آسکتے ہیں مگر فائنلی کے ویزے کے لیازے کچھ اطلاعات الگ سے ہیں وہ یہ کہ وہ افراد جن کی فائنلی ایکزٹ ویزے پر یعنی خروج آعودہ کے ویزے پر سعودیر سے گئی ہے اور کسی وجہ سے واپس نہیں آسکی وہ دوبارہ ویزٹ ویزے پر آسکتے ہیں جبکہ وہ افراد جو ویزٹ ویزے کے علاوہ ورک ویزے پر سعودیر میں موجود تھے اور ایکزٹ ویزے لگا کر گئے اور واپس نہیں آئے ان کے لیے ویزٹ ویزے پر آنا ناممکن ہے سعودیر میں سیکیورٹی ادارے مسلسل ایسے افراد کے خلاف بھرپور کاروائی کر رہے ہیں جو کہ کرونا کے پھلاو کا سبب بن رہے ہیں نجران پولیس نے ہیلتھ آئیسولیشن کی خلاف ورزی کرنے پر دس افراد کو گرفتار کر لیا ہے کرونا سے متاثرین کو کرنٹینہ کی ہدایت کی گئی تھی مگر یہ افراد باہر ہوتلوں میں اور دیگر جگہوں پر گھم پر رہے تھے کچھ افراد ایسے بھی تھے جو کہ بیرون ملک سے آنے پر ہوتل میں کرنٹینہ کی پبندی نہیں کر رہے تھے ان افراد کے خلاف جرمانے آئیت کر دیے گئے ہیں یاد رکھیں بیرون ملک سے آنے والے افراد اگر کرنٹینہ کی دو سال کی قید کی سزا بھی ہوتی ہے دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اگر غیر ملکی فرد یہی خلاف ورزی دہراتا ہے تو اسے فوراں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الحمدللہ دوران حج اب تک وبائی مرز کرونا کا کوئی کیس ریکارڈ پر نہیں آیا ہے احتیاطی تدابیر پر مکمل اور سختی سے عمل کیا جا رہا ہے وزارت سہت کی جانب سے مزید بتائے گیا کہ کرونا وبا کے باعث اس سال حج کے لیے ساٹھ ہزار افراد محدود رکھے گئے ہیں دو کرونا کی ویکسین کی شرط لازمی قرار دی گئی جس کی بنیاد پر بہت زیادہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں سعودی وزارت سہت کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حجاج کی سہت خدمات فرام کرنے والے سپیشل فیلڈ ٹیم میں تشکیل دی گئیں آزمین کو وائرس سے بچانے کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئی ترجمان نے مزید کہا کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جاری ہے انتہائی کوشش ہے کہ حج موسم ہر وبا سے محفوظ محفوظ محفوظ